برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم نے آج چپٹر شروع کر رہے ہیں the first row the پہلا تن کا سب سے پہلے ہم کچھ facts دیکھ لیتے ہیں there are two sixty four known species of monkeys بندروں کی two sixty four اقسام ہیں monkeys can be divided into two groups new world monkeys دو groups میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے new world monkeys and old world monkeys monkeys کیا کھاتے ہیں what does the monkey eat یہ roots جڑے ہیں insects fruits herbs اور seeds کھاتے ہیں where do monkeys live monkey جنگلات میں رہتے ہیں زمین پہ بھی رہتے ہیں افریقہ ایشیا سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں how long does the monkey usually live they live for fifteen to twenty years اور ان کے بچے جو ہیں five to seven months to be take to be born اور اس کے بعد منکیز جو ہیں ان کو پیٹ کے طور پر نہیں رکھا جاتا سکتا یہ safe نہیں ہیں اور منکیز کا شکار جو ہیں وہ لائنز شیر چیتاز اور لیپرڈز کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک قوم کا قصہ آتا ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عذاب کے طور پر بندر بنا دیا پیارے بچوں ہمیں اللہ جو ہے ہمارا رب ہے ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی عذاب ملے گا اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو عام طور پر جو قوم عذاب کے طور پر بندر بنا دی گئی تھی وہ تین دن بعد سارے بندر مر گئے تھے یہ جو اب بندر ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہیں یہ شروع سے ہی بندر تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے قوانین کی خلاف فرصی نہ کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اکل مند بندر رہتا تھا وہ بہت زیادہ چالاک تھا دوسرے بندر اس کی ہمیشہ بات سنتے تھے مائی فرینڈز میرے دوستو ہی وڈ سے وہ کہتا تھا یہ جنگل محفوظ نہیں ہے فیرس جائنٹس لیو ہیر تندھو دیو یہاں پہ رہتے ہیں ریمیمبر دو ناٹ ایٹ اینی سٹرینج فوڈ کوئی یاد رکھو کوئی عجیب خوراک مت کھاؤ دو ناٹ ڈرنک اینی سٹرینج وارٹر آسٹ می فرسٹ اور نہ ہی کوئی عجیب پانی پیو پہلے میرے سے پوچھ لو ایک دن بندر ایک دھیل کے کنارے آئے جس کو وہ نہیں جانتے تھے اس وارٹر واس کلیر اینڈ کوائیٹ اس کا پانی صاف اور ٹھہرا ہوا تھا اور وہ بہت دور سے چل کر آئے تھے بٹھ دے منکی سٹاپڈ بندر رکھے دے ڈیڈنٹ ڈرنک انہوں نے پانی نہیں پیا دے ویٹڈ فار دیئر فرینڈ انہوں نے اپنے دوست کا انتظار کیا دا وائز منکی واکڈ اراؤنڈ دا لیک اکل مند منکی جو ہے اس نے جھیل کے کنارے چکر لگایا اس نے ایک عجیب چیز دیکھی پانی کے نشان پانی کے اندر گئے لیکن کوئی واپسی کا نشان نہیں تھا اس جھیل میں کوئی دوست ضرور رہتا ہے اس نے کہا اور وہ ان سب کو کھا جاتا ہے جو یہاں پانی پینے کے لئے آتے ہیں just then a giant rose out of water تب ایک بڑا دیو پانی میں سے نکلا what are you waiting for he cried وہ چلایا تم کس کا انتظار کر رہے ہو come and drink آو اور پانی پیو the wise منکی asked اکل مند منکی نے پوچھا do you eat those who drink hair کیا تم ان کو کھا جاتے ہو جو یہاں پیتے ہیں i do the giant road دیو دھاڑا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں and i will eat all of you اور میں تم سب کو بھی کھا جاؤں گا no the wise منکی said you will not eat us نہیں تم ہمیں نہیں کھاؤگے but you must drink لیکن تمہیں پانی ضرور پینا ہے the giant said if you don't you will die اگر تم پانی نہیں پیوگے تو تم مر جاؤگے the wise we will drink ہم پانی پییں گے the wise منکی answered اکل مند بندر نے جواب دیا but we will be safe لیکن ہم محفوظ طریقے سے پانی پییں گے how کیسے the giant asked the دیو نے پوچھا the wise منکی did not answer اکل مند منکی نے بندر نے اس کا جواب نہیں دیا instead he picked a long reed that grew by the side of the lake بجائے اس نے جواب دینے کے ایک لمبی کھوکھل لکڑی پکڑی جو کہ درخ سے جو کہ کنارے کے اوپر اگی ہوئی تھی he put one end of the reed in his mouth he put the other end in the lake اس نے ایک سیرہ اپنے موں میں ڈالا دوسرا پانی میں then he sucked up some water through the reed اور اس نے اس کے ذریعے سے پانی چوسا all the other monkeys did the same باقی سارے بندروں نے بھی یہی کیا the giant was very angry دیو بہت غصے میں تھا this is the last straw he cried وہ بولا یہ آخری تن کا ہے oh no the wise monkey said not the last straw this is the first اکل مند منگ بندر نے کہا یہ آخری سٹرہ نہیں ہے یہ پہلا سٹرہ ہے پیارے بچوں اکل سے کام لینا چاہیے اور دشمنوں کو اکل سے زیر کرنا چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں